سوموار کی صبح جامل پولیس ٹیم نے تین ٹرک میں بھرے ہوئے اویت کبار کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے یہ کبار سے بھارا ٹرک گوکل دھام کرود اسٹھتے للیت کباری کے گودام سے برامت کیا گیا ہے جامل پولیس نے آروپی کو غیراثت میں لے کر کاربائی شروع کر دی ہے سوموار کا دن جامل پولیس کے لیے کافی سفلتہ سے بھرا ہوا رہا کیونکہ اس دن شہر میں کبار کا کام کرنے والے للیت کباری کے گودام جو کی گوکل دھام کرود میں اسٹھت ہے یہاں سے تین ٹرکوں میں بھرے ہوئے اویت کبار کو جامل پولیس ٹیم نے زبط کیا ہے اس کی پوشتات کرنے پر للیت کباری دوارہ اس کے کوئی بھی دستاویج نہیں دکھانے پر ٹرکوں کو مال کے ساتھ زبط کر لیا گیا اور للیت کباری کو خراست میں لے لیا گیا جامل پولیس ٹیم اس ماملے کی تہہ تک جانے کے لیے ویویچنا کر رہی ہے جامل تھانا پرباری نے گھٹنا کی پوری جانکاری دیتے ہوئے بتایا کی للیت کباری کے خلاف جلے کے ویبھن تھانوں میں کئی ماملے درج ہیں اور یہ نیا ماملہ نہیں ہے اس کے پورو بھی ایسے کئی ماملے سامنے آتے رہے ہیں اور کئی ٹرکیں کبار سے بھری ہوئی زبط کی گئی ہیں اس ماملے کے ویویچنا کے دوران پرانے ماملوں کو بھی اس سے جوڑ کر دیکھا جائے گا للیت کباری فیلحال جامل تھانا پولیس کے چنگل میں ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے باؤ جوڑ اس کے للیت کباری کے چہرے پر ایک بھی شکن دکھائی نہیں دی رہی تھی چاید بار بار ایسے کرتے کر کے اسے ان سب چیزوں کی عادت سی لگ چکی ہے اس کے پورو بھی کئی ماملوں میں سنلپت ہونے کے بعد بھی بڑی ہی آسانی سے للیت کباری اندر سے باہر آ جاتا ہے کباری کی پوری جانکاری جامل تھانا پر بھاری نے میڈیا کو اپلپت کر آئی ہے گھوکل دھام سے للیت کباری کے اہاں سے تین ٹرکے پکڑای ہے جس میں لگ بھک 25 ٹیل کبار کی سمان ہے جس کے اوپر کھانا جامل میں چلیس اکچائی کے کاروائی کی جاری ہے لگ بھک سمان کی قیمتی تیش لاکھ روپے ہو جائے للیت ساہو کو آروپی بنایا گیا پرانیک پرکران شامل کیے جائیں گے جس میں بھلائی میں اپنا کاروبار کرنے والے للیت کباری کو اس بار جامل تھانا پولیس نے بھاری ماترہ میں اویت کبار کے ساتھ گرفتار کیا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس بار پولیس پرشاہشن دوارہ للیت کباری پر کس طرح کی کاروائی کی جاتی ہے اور کیا للیت کباری اس بار بھی آسانی سے چھوٹ کر باہر نکل جاتا ہے یا نہیں بیرو ریپورٹ ایسین نیوز